قرآن میں پڑھے تو آپ یہ کہیں گے کیا اس کو نیکی ملے گی آپ دروازہ شک جائیں گے اور وہ پاگل کتے اللہ کے قرآن کو یہاں کیوں پڑھا ہے وہ تقریر کرے نالا رکھ اللہ سے محبت نہیں تجھے اللہ کے قرآن سے محبت نہیں میں پڑھ رہا ہوں روک کا کیوں ہے تو آپ جواب دیں گے پڑھنا ضرور عبادت ہے لیکن جیسے نبی نے بتایا ویسے طریقے پڑھنا عبادت ہے یہی وہ کہیں گے درواز پڑھنا سواب ہے کوئی آدمی اس سنجا کا پانی لیتے ہو اس سنجا کا ڈھیلا لیتے ہو علیہ وآلہ اگر درواز پڑھتا ہے تو کیا آپ جوتا لے کر مانیں گے نہیں مانیں گے وہ جواب دے تیرے آنکھوں پر پردہ پڑھ ریا ہے میں عاشق رسول ہوں میں رسول کا چاہنے وانا ہوں میں ضرور پڑھنے وانا ہوں ہم جواب یہی دیں گے نالائے ضرور کا پڑھنا سواب ہے جیسے نبی نے بتایا جیسے صحابہ نے پڑا ایسے پڑھنے پر سواب ہے اپنی مرضی سے پڑھنے پر سواب نہیں ہے حالت جنابت میں غسل جس مرض پر جس عورت پر فرض ہے وہ ہاتھ میں اللہ کے قرآن کو اٹھا لے اور تیس پارے پڑھنے لگے آپ مانیں گے کہیں گے نہیں یہ جرم ہے یہ غلطی ہے آپ قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے پڑھنے کی بات سے بہت دور کی ہے کیوں صاحب؟ اللہ کا قرآن شورہ ہے شورہ ہے لیکن چونے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہ بات اگر سمجھ میں آگئی چھوپیوی کا مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا یقینا سفسیر کو پڑھنا سفسیر کو سمجھنا حدیث کو پڑھنا حدیث کو سمجھنا ناکھ کو پڑھنا ناکھ کو سمجھنا غلیوں کی تاریخ کو جاننا عبادت ہے لیکن ایک معفیت اور ایک بوناہ کے حالے کے ذریعے سے نہیں اسی اسکرین پر ابھی ملکہ شراوط نے اپنے قبر کو نکال کر ننگا دیرس کیا تھا اسی اسکرین پر وہاں پر جو ہے ننگا دیرس ہوا تھا اور عزت کے لپتے کا منظر آیا تھا اسی اسکرین پر آپ نے چینل وڑھلایا تو فورم ایک بگڑی والے مفسر قرآن قرآن کی تفقیل بیان کر رہے ہیں مجھے بتاؤ کہ جس برطل میں کتے نے کھانا کھایا اس برطل کے اندر تم روٹی کھا سکتے ہو جس برطل کے اندر سمر نے مو لگایا اس برطل میں آپ کی جوی اور بریانی کھا سکتے ہو کہیں گے نہیں برطل پہ ایک ہے پاک کھانا تو پاک ہے ہاں کھانا پاک ہے برطل اللہ کا ہے لیکن سور نے مو لگا دیا اور کتے نے مو لگا دیا اللہ کی زت و جلالت کی اصل کھا کرتے ہوتا ہو ان کتوں کی خبر میں بوش نہیں ہوگی سوال و جواب نہیں ہوگا ان غنجیروں کو قیامت کے لئے بوش نہیں ہوگی دنیا بھر کے کتے دنیا بھر کے سور دنیا بھر کے کتوں کی ناپاکی اور دنیا بھر کے سوروں کی ناپاکی ایک طرف اور فلموں میں کام کرنے والی ہنڈیاں فلموں میں کام کرنے والی حرامزادیاں اپنی آبروں کا سعدہ کرنے والی اپنی جسم کی نمائی کرنے والی لڑکوں کو زنا کے اندر آمدہ کرنے والی آج آپ نہیں جانتے کہ ابھی سندرہ دن پہلے جیسی نغر کے علاقے میں ستر سال کے بڑے میں ایک چھ سال کی بچی کی آغنوں کو لوٹاتا چھ سال کی عمر کیا ہوتی ہے ستر سال کی عمر کیا ہوتی ہے کوئی سمد ہے کوئی لگاؤ ہے کوئی تعلق ہے اگر اس گھنے کو پوچھا جائے وہ یہی کہے گا کہ فلموں میں ننگ ناش دیکھ کر فلموں میں شخص دیکھ کر شہورت برے سین کو دیکھ کر میری شہورت ہیوانیت سے اندر متعلق ہو گئی تھی میں جانور بن چکا تھا میں کچھے سے خراب ہو چکا تھا مجسورت سے خراب ہو چکا تھا اس لیے میں نے یہ کام کیا لیکن ایک مسلمان جس برطن میں کتا مو لگائے کھانا نہیں کھاتا اندر مو لگائے کھانا نہیں کھاتا تو کھانا نہ کھائے اللہ کا قرآن اس سے سکتا نبی کی حدیث اس سے سکتی کہ جس میں رنجوں کا ناعت آ رہا تھا فلموں کے گانے آ رہے تھے جس میں سکت آ رہا تھا جس میں سیاشن شو ہو رہا تھا جس کے اندر بیوپی کانٹسٹ ہو رہا تھا جس میں ولم ایک ہیروئن کے آگرو کو لوٹ رہا تھا جس میں عدالت کے اندر ایک معصوم لڑکی کو کھڑا کر کر وکیل اس کے آگرو کے لٹنے کے منظر کو پوچھ رہا تھا کہ ڈاکو نے تیری آگرو کو لوٹا تو تیری چولی کے حالت کیا تھی تیری بھنگی کی حالت کیا تھی انساق سے بتاؤ مسلمانوں کہ جس اس کریم پر زنا کے مناظر ہو رنڈی کے مناظر ہو ناچ کے مناظر ہو اس اس کریم پر اللہ کا قرآن کھلے یہ خدا کے کلام کی توہیل ہے یہ خدا کے کلام کی عزت ہے مجھے بتاؤ جس اس کریم پر شہد ہے سینس ہو مناظر ہو اس اس کریم پر نبی کی نات پڑھی جائے قرآن کے حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو یہود و نصارہ کے لہجے میں نہ پڑھو اپنے علاقوں کی زبان میں نہ پڑھو یہ کیوں کہا گیا کہ قرآن کو دوسروں کے لہجے میں نہ پڑھو اس لیے یہ قرآن کا اپنا ایک تشخص ہے اس کی ایک اپنی عزت ہے آپ کوٹ سے اندر جاتے ہیں آپ کی ہلسیت مجھلن کے ہو آپ کی ہلسیت مجھلن کے ہو آپ وقت کے بہت بڑے امیر ہوں وقت کے بہت بڑے صحیح ہوں وقت کے بہت بڑے علامہ ہوں وقت کے بہت بڑے مفتی ہوں میں لائر بن کر آپ کی وقالت کروں جت کوئی وہ آنے سے ہنے کے بجائے میں آپ کو دیکھ کر کہوں یورانر کو جت میرے اوپر عدالت کی توہین کا جرمانہ لگائے گا کہ تم نے جت کی تاظیم نہیں کی بلکہ اپنے موکر کی تاظیم کی چور کی علامہ کی تاظیم کی داری والے کی تاظیم کی یہ عدالت کی توہین سمجھ جائے گی اور عدالت مجھ پر جرمانہ لگائے گی میں عدالت کو کہوں تو کافر ہے کڑے ہو کر پیشاف کرنے والا ہے یہ میرا ایمان ہے یہ میرا علامہ ہے یہ میرا مفی ہے یہ میرا قبلہ ہے یہ میرا کعبہ ہے یہ میرا پیر ہے یہ میرا مرشد ہے عدالت کچھ نہیں سنے گی عدالت کا ایک اپنا مداد ہے کہ جت کے لیے جو لوگ استعمال کیے جاتے ہیں وہ الفاظ جو ہے ملزم کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے ہمارے جیساں مجرم رشوت قور مجرم جو خاصلوں کو چھٹکارا دے دے مظلوموں کو سوری کے پھندے پر لگا دے چوروں کو آزادی دے دے معصوموں کو جلی کی صلاحوں کے پیچھے بند کرا دے ان کی عزت کی جاتی ہے مجھے بتاؤ مترمانوں نبی کے نام کی کوئی عزت نہیں کہ ابھی گانا آرہا تھا متیش کا ابھی گانا آرہا تھا لطا کا ابھی گانا آرہا تھا سیکسی فلم کا ابھی گانا آرہا تھا لھنگے کا ابھی گانا آرہا تھا چولی کا ابھی ناتے پاٹا نہیں اسی اسکریم پر یہ پلیٹ کے اندر شوبر کھانے والی پلیٹ میں اتنا خیدر کھانے والی پلیٹ میں وہ نہیں ڈال سکتے اس اسکرین پر جس میں انڈیوں کا ناچایا جس کے اندر جو ہے بھنڈیوں کا ناچایا اس میں نبی کی ناچے سے آگئی اب اگر کوئی کہتا ہے ہم تو کسی چینل کو چھوٹے ہی نہیں ہمارا تاریو خسن بسری ہے ہماری عورت رابیہ بسریہ ہے ہم کیو ٹی وی استعمال کرتے ہیں دوسرا چینل چھوٹے ہی نہیں نہ نیوز دیتے ہیں نہ چرکٹ دیکھتے ہیں ہمارا باپ بڑا ہو رہا ہے وہ صرف کیو ٹی وی ہی کو اس نے کھوڑ رکھا ہے دوسرے کو اس نے اغلاف کر دیا ہے لیکن سسٹم ہے ٹی وی میں صرف پران صرف حدیر صرف ناطفہ تو اس کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا اے حدیث کان بیان کرے گا اے وہ جو بیان کر رہا ہے حدیث کے بیان کرنے والے کو محدیث کہتے ہیں حدیث کے بیان کرنے والے کو محدیث کہتے ہیں قرآن کی تصفیر کرنے والے کو مفسر کہتے ہیں جو آدمی صفیت کوٹ پہنے گا وہ ڈاکٹر ہو جائے گا آوگے کل میں صفیت کوٹ پہن کر ایک دکان کھولوں گا اور شاہ کلینک نام رکھوں گا آوگے سرجری قرآنے کل کانا کوٹ پہن کر میں حال کے اندر اور عدالت کے اندر ہوں گا آپ مجھے مقدمہ دیں گے پہنیں گے مولی بھوٹا دیتا ہے کوٹ پہن کر ہر کانا کوٹ پہننے والا جب لائر نہیں ہو سکتا ہر صفیت کوٹ پہننے والا جاکٹر نہیں ہو سکتا جس نے ہاتھ میں قرآن لے لیا وہ مفسر ہو گیا اللہ کا قرآن اتنا سکتا جس نے ہاتھ میں بخاری پکڑ لی وہ محبت ہو گیا کیا اس کے کچھ انکول نہیں ہے کہ ہم قرآن کس سے سیکھنا ہے ہم حدیث کس سے سیکھنا ہے یہ ازباع و رجال کا فن کس لیے بنایا گیا یہ حدیث کو پرکنے کا فن کس لیے بنایا گیا یہ حدیث قویل یہ حدیث مرسل یہ حدیث ضعیق یہ قوم لے کر رہی جاتا ہے پکڑی لال کر داڑی لگا کر وہ محبت ہو گیا حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا انہازل دینہ انہازل علم دین یہ علم دین ہے فانجرو ام منتا خجون دینہ کم ارے لوگو جو ہی ہاتھ میں قرآن لے لے جو ہی ہاتھ میں ہے آپ جانتے ہیں اس اللہ کو آپ جانتے ہیں اس کے کیارکٹر کو کہ آپ لے یہ بات نہیں سنی کہ حدیثوں کو جمع کرنے والے معلوم ہوتا کہ پھلا شہر میں ایک محبت ہے اور اس کے پاس ایک حدیث ہے حدیث لینے کے لیے یہ محبت وہاں جاتے اور وہ دیکھتے کہ ان کا گھوڑا بھی دکھ کر چنہ گیا اپنے طوران کو ایپے کر کر با 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 آجا آجا یہ کہتر جب بنایا تو اس میں دانا نہیں تھا گھوڑے کو پکڑ لیا جب گھوڑے کو پکڑ لیا کئی رات اور کئی دن کا سفر کر کر آنے والے محبت واپس کر لے جاتے ہیں یہ محبت ان کو پوچھتے ہیں السلام علیکم آپ کیوں واپس تشریف کے جا رہے ہیں آئیے بیٹیے آنے کا محصد کیا ہے کہا کہ میں تم سے بات کرنا بھی موگ لگنا بھی میں گوار آنے کرتا کہا خصور کیا غلطی کا کہتے ہیں آپ نبی کی حدیث بیان کر کر جانور کو دھوکا دیتے ہو جانور کو دھوکا دینے وارا حدیث بیان نہیں کر سکتا حدیث جس سے لی جاتی ہے اس کا کیارت کر دیکھا جاتا ہے اس کا اخلاف دیکھا جاتا ہے اس کا کردار دیکھا جاتا ہے ایک راوی ایک محبت ایک صاحب سے حدیث لینے کے لیے جاتے ہیں پتا چلا کہ کھڑے ہو کر دیش آف کر رہے ہیں پتا چلا عملے کی طرف دھوپ رہے ہیں واپس آ جاتے ہیں محبت پوچھتے ہیں آپ کیوں آپ پر جانے ہیں وہ حدیث پوچھتے ہیں آپ کیوں آپ پر جانے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب تم نے قبرے کی تعظیم نہیں کی تم نے کھڑے ہو کر پیشاف کیا تو تم حدیث کی کیا حفاظت کروگے یہ کہہ در حدیث پر اللہ کرتے ہیں حدیث جن سے لی جاتی ہے وہ ولی باقفہ ہونا چاہیے محبت سے شرائط اس کے اندر ہونا چاہیے اپنی بچی کو سر کا درد ہوتا ہے اپنی بیوی کے دلیوری کا مسئلہ ہوتا ہے اچھا ڈاکٹر ڈھونٹے ہو کپڑا کھلانا ہوتا ہے اچھا درسی دیکھتے ہو جس مپستر سے پڑھال لیتے ہو اس کے کیاریکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ایک ڈاڑی والا بیٹا ہوتا ہے آرے ڈاڑی مڑا بیٹا ہوتا ہے ڈاڑی والا جو محبت سے حدیث بیان کرتا ہے اس کی تشریف کا باق کھتے کا پڑھال داڑی مڑا کرتا ہے جس کے چہرے پر میں بھی کس سننے کنی جس کے چاند میں ہیڑے کی بانی وہ حدیث کی تشریف دیکھا نہیں ڈاڑی والا پگڑی والا بولتا ہے اس بولنے پر بولنا اس بولنے کو سمجھانا یہ ڈاڑی مڑا کرتا ہے جانے مفتی اگر واقعی اصل وہ ہے اس کا نام مفتی اکمل ہے وہ آخرتا مفتی ہے اگر ماننی لیا جائے لیکن اس کی تشریف کرتا ہے یہ ڈاڑی مڑا کرتا ہے ہمارے بڑے خبلے کی طرف پھوکنے کی وجہ سے حدیث نہیں لیا کرتے تھے تم اسلامی چرل کے نام پر ڈاڑی مڑے سے پڑھان لوگے علموں مڑ گئے کیا تمہارے منہ بولو کون یتیم ہو گئی ہماری لعن میں کوئی عالم نہیں اگر کیوں ٹی وی کو دیکھنا ہے کیوں دیتے ہو زکاة مدلتوں کو کیوں ٹی وی کو زندہ کرنا ہے گرا دو جومن کی عمارت کو گرا دو لدوے کی عمارت کو دھا دو سمیر اور شاک کی ان سے ان بجا دو شاہ علی اللہ عبرستان کے طریقے ہیں جو چار مردے دفن کر کر اس کو بھی عمستان میں منا دو مر گئے کیا تمہارے علماء کہ جسے قرآن پر رنڈیوں کو دیکھتے ہو وہاں داری مڑے سے قرآن سیکھتے ہو وہاں داری مڑے سے حدیث سیکھتے ہو ارے اس سے سیکھنے کے کچھ آدھاب نہیں ہے جس سے قرآن لیتے ہیں وہ مولین پیشہ ہونا چاہیے وہ مپسر کہ اس کا کیا ہی حدیث میں ذکر نہیں ہے ہمارے بڑوں نے کچھ بھی منایا جو لے کر بیٹ گا اس کی بات مان لیں گے آپ رنڈیوں کے کپڑے چلانے کے لیے بڑے بڑے سیلور کے پانک اپنی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کو جسم کا ناف دینے کے لیے بھیجتے ہو اور پراروں حدیث سیکھنے کے لیے تمہارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کوئی میار نہیں جو داری مڑا آ کر حدیث بیان کیا ہو کیوں تیوی کے اندر بولیا خجب کے روزے رضنے کے لیے وہ اندر بولیا حرام زادہ کون تھا وہ مسئلہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں اچھا ناکہ شریف ناکہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناپ پڑھنا قصیدہ پڑھنا عبادت دنیا کا سب سے بڑا کمینہ ہے وہ آدمی جو نبی کی شان میں ناپ پڑھنے کو بنا کرتا ہے نہیں کہتا دنیا کا سب سے بڑا حرام زادہ ہے جو ناپ پڑھنے ہے لیکن اس کے لئے کچھ حصول نہیں مجھے رکھاؤ کائنات میں سب سے محترم اور کائنات میں سب سے بڑی ہماری امہ کائنات میں سب سے پاکیزہ اور جس کی پاکیزی کی قسم قرآن کہاتا ہے جس کی طہارت کے خصے قرآن بیان کرتا ہے جس کی عصبت اور عصبت اور پاک دامنی کو قرآن کہتا ہے دنکے کی چوٹ سے وہ کون ہے وہ کون ہے فیو ٹی وی میں ناپ پڑھنے والی فیو ٹی وی کے اندر سوبر ملی ہری لالی لپسک نیل پالیس لگا کر آ کر نوجوانوں کو اُبھارنے والی سخت سے مقتنع کرنے والی وہ کون ہے وہ میری امہ آئیتہ صدیخہ ہے وہ آپ کی امہ ہیں وہ حضرت قطیدت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ حضرت زینب ہیں وہ حضرت رقیہ ہیں یہ کون ہے یہ ہماری مائے ہیں ان کی سہارت کی قسم اللہ نے کھائی ہے ان کی پاک دیل کا بیان اللہ نے کلام پاک میں کیا ہے اللہ نے ان کو کہا کہ جب تم کسی سے بات کروگی کان نبی کی دیویہ کائنات کے مسلمانوں کی امہ قیامت تک کی آنے والے مسلمانوں کی امہ بات کس سے کریں گی آج کے زمانے کے مجھ جیسے فاسق و فاجر سے نہیں آج کے زمانے کے داری وڑے سے نہیں آج کے زمانے کے حرام خور عاشق سے نہیں آج کے زمانے کے لیلہ کے قصے کے بیوانے کے نہیں کس سے بات کریں گی ادواج متحرہ کان ان کے رکھ جائے گا کسی منافر کی حدوث ہے کسی یہودی کی حدوث ہے نبی کے در کون جائیں گے صحابہ جائیں گے صحابہ کا مقام کیا رضی اللہ عنہ ورزیون اللہ ان سے راضی ہو گئے اب وہ اللہ سے راضی ہو گئے بات کرنے والی ازباد متحرہ اور دوبار کر رہے ہیں وہ بھی ایک ایک پاکیزہ ہمالیہ پہاڑ سہارت کا پہاڑ تخددس کا پہاڑ ایمان کا مجسمہ ایمان کی اپارٹی ایمان کا میار آمینوں کمہ آمنا ناس اور ان کے ایمان کی طرح ایمان نہ ہو عمل میں اپارٹی لیکن پران ان کو کہتا ہے فَلَا تَخُدَانَ بِالْقَعُونَ اے ازباد متحرہ اگر صحابی تمہارے گھر میں آئے تم سے بات کرے بات کو نیٹھا کر کر بات کو شریلی کر کر بات کو نرم کر کر بات میں نسبانیت لا کر بات کے اندر نفات لا کر بات میں شیریمی لا کر تم صحابہ سے نہ کرنا اللہ نبی کی دیویا صحابہ کی نہ قیامت تک کے آنے والی مسلمانوں کی نہ حکم لیا جا رہا ہے فَلَا تَخُدَانَ بِالْقَعُونَ تم بات کرو تو جاں مہتا کر کر بات کرو تمہاری عورت فَلَا اس میں جھلکے نہیں تمہاری نشانیت اس میں جھلکے نہیں تمہارے سُرَلِی آواز اس میں نہیں آئیں تمہاری آواز سے سامنے والے کی دل میں مرض پیدا نہ ہو نفاق پیدا نہ ہو گندہ خیال نہ پیدا ہو کیا اَسْتَقْفِرُ اللَّهِ اَسْتَقْفِرُ اللَّهِ اَسْتَقْفِرُ اللَّهِ کسی صحابی کے دل میں سا پیدا بھی ہو سکتا تھا اگر کوئی کمی نہ سمجھے گا کائنات کا سب سے بڑا نکملہ انسان ہوگا وہ لیکن اللہ نے ان سے کہا فَلَا تَخُدَانَ بِالْقَوْلِ اپنی آواز تو سُرے ہی مطلع ہو نات عبادت ہے لیکن نات قوم پڑے رہا یہ نیل پالک لگائی ہوئی اور لالی لگائی ہوئی بھوک و چراسی ہوئی یہ سینہ پانی ہوئی یہ جنس کی ہوت کی گڑیاں یہ شہوت کی کڑیاں یہ اپنی گنلی زمان سے نبی کا نام لے گی یہ نبی کے نام کی توحیر نہیں مجھے بتاؤ نات عسول کے نام پر ذکنے والوں یہ عورت بے پردہ ہو کر کائنات کے یہودیوں کو اپنا مقرآ دکھائے کائنات کے کافروں کو کائنات کے مشریکوں کو یہ بتائے کہ جو عورت کل تک نخاب میں رہتی تھی جو عورت کل تک مسلمانوں کے گھروں میں رہتی تھی جو عورت کل تک غوشے میں رہتی تھی سردے میں رہتی تھی آج حیثیت بے پردہ آکر اسکرین پر کیا کیوں ٹیمی کو امریکہ میں نہیں دکھایا جاتا برطانیہ میں نہیں دکھایا جاتا ان ساری دیت کر ہمارے بیٹیوں کو بہنوں کو دیکھ کر بھومے رہال نہیں چپکاتے ہوں گے وہ یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ اب ان کی بیٹیوں کی عبروں کو لٹھا جاتا ہوئے یہ انہوں نے حسن مبرقے میں چھپا رکھاتا انہوں نے خوبصورتی کو نحاب میں چھپا رکھاتا نہ کہ رسول کے نام پر چاہینوں نے عورتوں کو برہانہ نہیں کیا کیا لڑکیوں کو یہ غدو اور سارا کے سامنے ظلیل اور اسوہ نہیں کیا اگر آج کا نوجوان کسی پیوی رنڈی کو دیکھ کر شام میں وہ شراب پیتے ہوئے یا چائے پیتے ہوئے یا بیوی اور سگریٹ کچھ لگاتے ہوئے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کے جسم کی ہسٹری بیان کر سکتا ہے تو تو امریکہ کا کتنا ہیسائی وہ سینیہ کے وہ ظالم ابو غریب جہل کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے باہر دھانے والے یہ ہیسائی کتے کیوں ٹھیلی کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کو دیکھ کر کیا سکتے ہیں ناتِ رسول یقیناً اچھی چیز ہے اس ناتِ رسول کے نام پر میخب کے ساتھ بھاؤں کو تراش کر بھاؤں کو تراش کر نبی نے فرمایا بھاؤں نکالنے والی عورت پر نامت ہے بال جو نکالتی ہے اس پر لانت ہے اس ملونہ عورت کو اسکرین پر لاکر دنیا والوں کے سامنے کس نے زلیل کیا دنیا والوں کے سامنے کس نے رسوا کیا یہ بتائیں مجھے نورانی خیدہ پڑھانا ہمارے مطاطب بند ہو رہے ہمارے مدارس بند ہو رہے کتنے لوگوں نے نورانی خیدہ کیوں ٹی بی سرسٹیک لیا کس نورانی خیدہ کو پڑھانے کے لیے کوئی دھاڑی والا نہیں ملا کوئی دھاڑی مجھا مپسیر کی طرح کان میں بالی ڈال کر اس سخارہ بولنے والے کی طرح دعا کرنے والا ہزرے کی طرح سوٹ بوٹ پہن کر کوئی سخی نہیں ملا تمہیں نورانی خیدہ پڑھانے والی ایک تیسر نہیں ملتی ہے معلیمہ پوری امکب کے ساتھ پورے جلال جمال کے ساتھ پوری حضر کی رانائیوں کے ساتھ کل بچوں کو سامنے رکھ کر علیب باطا پڑھاتی ہے علیب باطا کم سنتے ہیں لوگ اس کے جسم کو زیادہ دیسے ہیں حدیث میں کہا گیا میرے بھائی ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں ہم فرقہ بازی کرنے نہیں آئے ہم پارٹی بازی کرنے نہیں آئے ہمارا دل روتا ہے گودرا کا وہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا جب پہلی مرتبہ پڑھا اللہ کی قسم ہمارا دل کام بڑھےیا یا اللہ اس گرے گزرے زمانے کے اندر کافروں کے سامنے آج مسلمان اپنے ہاتھوں سے مدرسے کو آگ لگا رہا ہے تو ایسے کافروں کے ملک میں کافر ہمارے مدانس کے ساتھ کیا نہیں سلوک کرے گا اللہ کی حصہ ہم کلنا چکے ہیں ان رڑائیوں سے ان پارٹیوں سے ان اصطلافات سے لیکن کیا کرے اسلام کا لیبل لگا کر اسلام کا چپا لگا کر یہ جو کیوں ٹی وی ہمارے گھروں میں جاتی ہوا ہمارے گھروں کو تبا اور برباد کر رہا ہے حدیث میں آتا ہے زانی جب زنا کرتا ہے زانی جب زنا کرتا ہے ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے زنا اتنا حتناک عمل ہے کہ زنا اور ایمان ایک جگہ رہے نہیں سکتے در کر نکل جاتا ہے اور جب زنا سے فارغ ہو جاتا ہے پھر وہ ایمان رہوٹ کر آ جاتا ہے یہ بات تو متفاقہ ہے اس میں کوئی شک نہیں حدیث میں علماء اس کی تشریعہ رکھتے ہیں وہ اس لیے نکل جاتا ہے کہ نکل کر وہ چھاتا بن جاتا ہے وہ چھتری بن جاتا ہے وہ اللہ کے آزاد کو روپنے کا ذریعہ جو بھی تشریعہ کرتے ہوں لیکن حدیث میں اتنی بات سر ہے کہ زنا کرتے ہو زانی کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے یہ سر ہے جب اس بات تو مانو گے تو کوراً جتنے سامین ہیں انہوں نے سوچا ہوگا اللہ کا کرم ہے کہ ہم کسی رنگی کے پاس گئے ہیں ہم تو نہیں نہ زنا کریں گے مولی صاحب جو کر رہے ہیں وہ روڑوں میں عصبت و عبرو بیشنے والی رنگیوں کے ساتھ بھوک آلہ کرنے والے نوجوانوں کے بارے میں بول رہے ہیں وہ ہماری ماں کے بارے میں تھوڑی نہ بول رہے ہیں ہماری بیٹیوں کے بارے میں تھوڑی نہ بول رہے ہیں میں حاجی صاحب گاڑی والا نمازی میں مجید کا ذمہ دار میرے بارے میں تھوڑی نہ بول رہے ہیں گھبرائیے نہیں یہ حدیث آپ پر بھی آتی ہے آپ کا ایمان کی دل سے نکل رہا ہے اس لیے کہ حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ شرم گاہ کے زنا سے ایمان نکلتا ہے یہ لفت کسی حدیث میں نہیں حدیث میں صرف اتنا ہے کہ زنا سے ایمان نکلتا ہے اور حدیث کے اندر یہ بات ہے انسان کا ہر جو زنا کرتا ہے آنگ بھی زنا کرتی ہے کان بھی زنا کرتا ہے دل بھی زنا کرتا ہے زماغ بھی زنا کرتا ہے ہاتھ بھی زنا کرتا ہے پیر بھی زنا کرتا ہے اس حدیث کے اندر جہاں زنا کرتے ہو جانی کے دل سے ایمان کے نکلنے کی بات کہی گئی وہاں براکت میں کسی محدد نے شرمدہ کا زنا کا نظر نہیں لکھا بلکہ لکھا کہ صرف زنا زنا ان کا زنا دی کا زنا دماغ کا مجھے رساؤ کہ نورانی قائدہ پڑھانے والی معلیمہ سینہ سان کر پوری شہرت کا پہاڑ بن کر اور نات پڑھنے والی دوشیزہ پورے میکپ کے ساتھ بیوٹی کانٹسٹ میں معاونے کی حیثیت سے آنے والی لڑکی اپنی حضم کی رانائیاں پرچھانے والی دکھانے والی نمائع کرنے والی لڑکی جب آ رہی ہوگی اس کی نا کو سنیں گے یہ آنکھوں کے زنا میں آپ مقتلہ ہوئے اللہ کے لئے بتانا نورانی قائدہ پڑھانے والی لڑکی جب پڑھا رہی ہوگی اس کے نورانی قائدی کی تخفیوں کو سنیں گے کیوں صاحب سانیہ مرداد جب ٹنیس کھیلتی ہے کتنے کتے اس کی ٹنیس کتے سے ہے چاہے ان کو ٹنیس کھیل سے دلچسپی ہے چاہے ان کو اسپورٹ سے دلچسپی ہے نہ اسپورٹ سے نہ اسپورٹ سے نہ کھلاریوں سے سانیہ مرداد کے سیکسی جسم سے دلچسپی ہے اس لیے گھور گھور کر اپنے آنکھوں کی حوت اور اپنے دل کے دلہ کی حوت بٹھاتے نہیں بٹھاتے اگر سانیہ مردادی میں سکھی ہے ٹنیس کے سیولین میں پورٹ میں تو پھر نورانی خیدہ پڑھانے والی گھر پرخے کے آنے والی جسم کی نمائش کرنے والی وہ کیوں اس صفت کے اندر نہیں آسکتی اور پھر سانے والا اس آگ میں کیوں نہیں جھلت سکتا بزرہواتین کے اندر لڑکی بیٹھتی ہے آن لین سوالات آتے ہیں ان سوالات کا جواب دیا جاتا ہے صرف اس آواز پر مرنے والے مٹنے والے کتنے کتے اس کو فون کرتے ہیں ہدار مرتبہ وہ وارننگ لیتی ہے یہ سٹک لیڈیس کے لیے ہے منلی لیڈیس منلی لیڈیس یہ بزرہواتین ہیں برائے کرم ہندوستان پاکستان اور دنیا کے مسلمان نوجوانوں سے ہماری درخواست ہے کہ یہاں فون نہ کرے ان کے لیے دارو لکھتا ہے ان کے لیے مفتی اکمل ہے ان کے لیے آپ کے مسائل اور ان کا حل ہے یہ کرنے والا نوجوان جانتے ہیں اس لیے کو فون کیوں کرتا ہے اس لیے کہ فون کرنے میں مزا ملتا ہے وہ بات جو کلام پاک نے اجواج متحرات کو کہی فلا سخزانہ بالقاون اپنے بات کو پور ملور کر نہ پیش کرو اور سریعی آواز میں نہ پیش کرو یہ جو بیٹھتی ہے بجوہ خواتین میں لیڈرہ عورت وہ پور ملور کر اپنی آواز کو سریعی بنا کر پیش کرتی ہے تو انہوں جوان کے موں میں رال ٹبکتی ہے وہ بھو کا زنا کرتا ہے وہ آنٹ کا زنا کرتا ہے وہ کان کا زنا کرتا ہے وہ دل کا زنا کرتا ہے وہ دماغ کا زنا کرتا ہے مسلمانوں تمہیں خدا رسول کا بات دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے بجوہ خواتین کو دیکھا یا دیکھ رہے تھے تم نے ناک پڑھنے والی لڑکی کو دیکھا یا دیکھ رہے تھے خدا نہ پر اس وقت ملک الموت آ گیا اور تمہارے روح کو خلص کرنے لگا حدیث تو کہتی ہے کہ زانی کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے تم آنکھوں کے زنا میں تھے تم دل کے زنا میں تھے تم دماغ کے زنا میں تھے تم خیالات کے زنا میں تھے تم تصورات کی دنیا میں اسے اپنے بسرے میں سنائے ہو لیتے حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ زانی کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اس چاروں قسم کے زنا کی وجہ سے دل سے ایمان نکل گیا اس وقت اگر موت آئی کہ تم خدا کے پاس بغیر ایمان کے نہیں جارے ہو کہ تمہیں قلیلی کی موت نصیب ہوگی یا حدیث جھوٹی یہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دانی کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے کہ تم نے آنکھوں کا زنہ جس وقت کیا اس ہی وقت ایمان دل سے نکل گیا جب تم نے دل کا زنہ کیا یہ زنہ کی دعوت دیتے ہیں یہ زنہ کی دعوت دیتے ہیں وہ قبالی پڑھنے والے کون ہوتے ہیں برعیمت کرے فکر کا مدرسہ کیوں نہ وہ یہاں پر سہنی لوڈ میں بلال مدیم میں مدرسہ ہے کوئی مدرس داڑی مدرس نتیر رحمان کی داڑی مدرس نہیں ہے وہاں کے شیخ الحدیث کفاہ چٹے وہ بھی مانتے ہیں کہ داڑی رکھنا ضروری ہے تو پھر اس کیو ٹیمی کے اندر اور یہاں کی شان کے قصیرے کے نام پر ایک داڑی والا نہیں بتا سکتے جو قبالی کارا ہو سب سے سب داڑی مدے داڑی مدے اور پھر اولیاء کی شان میں قصیدہ گانا یہ کون سی عزت کی بات ہے رنڈیوں کے لباس میں آ کر نبی کا نام لینا یہ کون سی عزت کی بات ہے بھئی آپ بیٹھ جائیں سانی وغیرہ مت بنا ہے بیٹھ جائیں جس سب بہت جائیں یہ نات کے نام پر زنہ کی دعوت ہے یہ اولیاء کے نام پر زنہ کی دعوت ہے یہ محبت رسول کے نام پر زنہ کی دعوت ہے اے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی قدر کو یہ کھنٹینی کے اندر آنے والی عورتیں یہ رنڈیوں کی گھرس میں آنے والی نورانی خیدہ پڑھانے والی معلومہ یہ کیا جانے گی پوچھو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرے آخا آپ کے آخا کائنات کے سردار جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کیا رکھا ہے ان کو پوچھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ تعالی نے وحی فرمائی اے موسیٰ آج کون کے لوگ جہاں پچھنا پھیکتے ہیں کون کے لوگ جہاں مرے ہرے جانوروں کو ڈالتے ہیں وہاں ایک مرے ہرے بنو اسرائیل کی لاش ہے موسیٰ آج تم اپنے ہاتھ سے گسل دوگے موسیٰ علیہ السلام آج تم اپنے ہاتھ سے کفن دوگے موسیٰ آج تم ان کی نردمازے جنازہ پڑھاؤگے موسیٰ اپنے ہاتھوں سے جنازے میں سوار کروگے موسیٰ جنازے کو اپنے کاندوں پر سوار کر کے لے جاؤگے موسیٰ قبر میں خود اتروگے اور اس انسان کو قبر میں ڈالوگے حکم اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کی مجال نہیں کی کیوں اس اللہ کے حکم کو ڈالے موسیٰ علیہ السلام گئے جہاں پر مرے ہوئے جانور ڈالے جاتے ہیں جہاں پر گوبر لیز ڈالا جاتا ہے وہاں ایک برہ ہوا انسان تھا چھونے گئے منویسرائیل کہنے گئے ارے موسیٰ موسیٰ کیا کر رہے ہو مالیوں کتنا گندہ انسان پاکی شرابی زانی بدکاری کرنے والا چوری کرنے والا ہم لوگوں نے اتھے کہا ہے آپ بس ہاتھ لگائیں آپ کے ہاتھ آلودہ ہو جائیں گے گندے ہو جائیں گے ناپاک ہو جائیں گے موسیٰ کیا کر رہے ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بات تو صحیح ہے اس آدمی کو پہچھان داؤ کبھی میری مجریف میں نہیں آیا اس کے چوری کے بہت سے سنیں اس کے جناس کے بہت سے سنیں اس کے ڈکیٹی کے بہت سے سنیں لیکن کیا کرو اللہ کا حکم ہے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا اب ہو جانے تو معاملہ میں اللہ سے پوچھوں گا کہ ماجرہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس چور کو اس اچکے کو اس دانی کو اس شرابی کو اپنے ہاتھ سے ساکھ کیا غسل دیا کفن دیا جنازے میں داخل کیا نماز جنازہ پر آئی قبر میں اُترے تطویم خود کرائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ ماجرہ کیا ہوئے ایک مرہوے جانوروں کے پاک پڑا ہوا چڑا گلا انسان جس کو قوم نے بھتکار دیا جو ہمیشہ کا زانی تھا ہمیشہ کا شہابی تھا ہمیشہ کا پاپی تھا ظالم تھا دکیت تھا چور تھا اچکتا تھا اے اللہ کیا راب ہے کہ وقت کے پیر عمر کو آپ نے یہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم نہیں جانتے اس کا مقام کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کب یہ تحجد پڑھنے لگا کب یہ نماز پڑھنے لگا کب یہ روزہ رکھنے لگا کب یہ تحجد پڑھنے لگا کب یہ خیر خیرات کیا کچھ تو نظر نہیں آیا اللہ نے کہا موسیٰ تم نے نہیں دیکھا ہم نے دیکھا ہم علیموں کے ذاتی صدور ہیں ایک مرتبہ تحجد کا ایک شفا اس کو مل گیا اس تحجد کے شفے کو اپھایا اس کے اندر آخر میں ایک پیغمبر آنے والے تھے اس پیغمبر کا نام محمد تا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کچھ نہیں کیا نہ اس نے تحجد کو پڑھا اس نے توریت کو نجیم میں رکھا بلکہ وہ لس جہاں پر محمد لکھا ہوا تھا اس نے اپنے ہوتوں سے چھونا اور چھوم کر پیار کر کر اس کو رکھ کر چلا گیا تو میں نے کہا جس سے میرے نبی کی تعلیم تھی میں اگر اس کی مغفرت نہ کروں تو پھر میرے قدائی کا پیغم کیا ہے یہ مخان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا اس میں گرامی کا اور اس نام کو پڑھنے والے کون ہیں آج اس نام کے نام پر زنا کی دعوت دینے والے کون ہیں اور آگے بڑھئے داڑی بڑھا سوپ لگایا ہوا چاری لگایا ہوا ہیر اسٹریل انگریزوں کی بنایا ہوا بلکل ایک عیسائی پلے کی طرح بیٹھتا ہے پیچھے ایک گوڑ لگا ہوا لیتا ہے اس تخارہ آپ کے مشاعر کا ہے تقدر اللہ اس تخارہ کس کو کہتے ہیں اس تخارے کے نام پر دھوکا دیا جا رہا ہے اس تخارہ اور ہے اور فال اور کہانت اور ہے میں آپ کو دونوں کا فرق پہلے بتاتا ہوں حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا جب کوئی اہمہ منہ آئے یا تو ساتھیوں سے مشورہ کر لو یا اس تخاری کی نماز پڑھ لو اور اس تخاری کی ترسیم یہ بتائی کہ دو رکعات نفیل نماز اس تخارے کی نیت سے پڑھنا اس تخارے کی دعا کرنا اور پھر یا تو سو جانا یا دل میں جو عیال آتا ہے وہ کر لینا کسی کا نام اس تخارہ ہے اس تخارہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام ہے شادی کرنے جا رہا ہے نوروان اس لڑکی سے نکاح کروں نہ کروں یہ لڑکی بہتر ہے یہ لڑکی وغالے جان بننے والی ہے دکان لینے والا ہوں دکان چلے گی یا دکان برباد ہوگی یہ نیت کے لیے دو رکعات اس تخاری کی نماز دعا پڑھنا کس کو اس تخارہ کہتے ہیں جس کا ثبت حدیث پاک میں ہے اور ایک ہے فال دیکھنا کہ ایک آدمی ہاتھ دیکھتا ہے ایک آدمی غیب کی باتیں بچاتا ہے ایک آدمی کنیلی کھولتا ہے حدیث میں اس کی سخت ممانیتیں حدیث میں کہا گیا جو آدمی کنیلی کھولنے والے ستارہ بتانے والے فال دیکھنے والے کے پاس جائے گا یہ روڈ پر بیٹھ کر اوٹے کے ذریعے سے فال کھولتے ہیں یہ لکیریں کھیت کھیت کر آمین لوگ فال کھولتے ہیں جو آدمی فال کھولنے والے کے پاس جائے گا وہ غیب کی باتیں متائے گا کان کھول کر سنو مسلمانو یہ جو مندی بڑھے لگی جگڑا نہیں حدیث کا فیصلہ ہے اللہ اس کی چالیس دنوں کی نمازوں کو خبول نہ فرمائیں گے استخارہ آور ہے فال آور ہے یہ بھوکہ دیتے ہیں کیو ٹی وی والے استخارے کے نام پر فال دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں تم شادی کرو گے صحیح ہوگا نہیں ہوگا تم کاروبار کرو گے صحیح ہوگا نہیں ہوگا لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا پیدا ہوگا یا اس کے ساتھ کلکہ صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا استخارے سے ہے کہانت اور فال دیکھنے سے نہیں یہ فال دیکھ کر کہانت دیکھ کر کلی کھول کر پردے کے پیچھے ایک آمیل بیٹھ کر وہ کانٹنگ دردر آم نے انجواب دیتا ہے اور دام استخارے کا ہے یہ حدیث رسول کا تھچتا ہے میرے بھائی یہ سنت رسول کا وضاق ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری رہبری کی جاری ہے لیکن حدیث کہتی ہے کہ جو آدمی فال دیکھنے والے اب اگر وہ کہیں فال نامہ تو پھر حدیث ملا کر دیئے کہ جو آدمی فال کنائے گا چاریس دنوں کی نماز قبول نہیں ہوتی اس لیے اس فال نامے کے بجائے استخارے کا بود لگا دیا کہ استخارے کے نام پر فال کھولو پہلے تو نماز نہیں پڑھتے اگر پڑھو گے بھی تو چالیس دنوں کی جتنی نماز چاریس چالیس سال میں ملے اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو رس کر کے رس دے گا مجھے بتاؤ تفسیر اس کی صحیح ہے حدیث اس کی صحیح ہے نات اس کی صحیح ہے خبالی اس کی صحیح ہے یا نورانی قائدہ پڑھانے والی معلیمہ صحیح ہے یا استخارہ کر کر وہ جواب دینے والا ہینسم ہالی کیا چیز ہے وہ یہ بتاؤ خنام پاک میں اللہ نے بتایا ادو ربکم تذرعا و خپیا تو امسان سے بتاؤ دعا اگر کرنا ہے رو کر کرنا گرگڑا کر کرنا آجیزی سے کرنا آنکھوں میں آنسوں کے یہ یہاں ہے نا بھی اس کے علاوہ اور کوئی بات تو نہیں نہ پڑھا دعا کرتا ہے اور نائیڈ غم کی میزیگ پیچھے بڑھ دیئے یہ کتنا بنا مزاخی شریعت کے ساتھ میرے بھائی ہسنے کی بات نہیں دوب مننے کی بات ہے گھر گھر کے اندر کیوں ٹی وی چل رہی ہے اور کسین و جوان کے کان پر جو نہیں رہیں گی اگر کوئی کہنے والا دیوانہ بکتا بھی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی ذاتی غرض ہوگی یہ دعا کے ساتھ چھٹا نہیں ہے یہ دعا کے ساتھ مزاخ نہیں ہے پاکستان کے قرم کے متابع اچھا یہ بتاؤ افتاری کے وقت کے اوپر دعا خبول ہوتی نہیں ہوتی ہے نا حدیث میں آتا ہے تین وقتوں کے اندر تین شخصوں کی دعا اللہ خبول فرماتے ہیں ایک مجلوم کی ایک مابعہ کی اولاد کے حق میں اور افتار کے وقت روزہ دار کی انہوں نے کہا کہ تم افتار کے وقت دعا کھا کرو گے افتار کے وقت تم ذکر کھا کرو گے افتار کے وقت تم جو ہے سلاوت کیا کرو گے افتار کے وقت افتار ٹائم ہے سہری کے وقت سہری ٹائم ہے دیول لگتا ہے سوال جواب ہوتے ہیں کوئی ہوتا ہے انعامات دیے جاتے ہیں یہود و نصارہ کی طرح تعلیہ مانے جاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے افتار کے وقت این افتار کے وقت افتار ٹائم کے نام سے ایک ٹائم جہوز پاکستان کے مطابق ایک وقت گزارا جاتا ہے تاکہ روزہ دار روزہ کے افتار کرنے سے پہلے حدیث میں دعا کی مقمولیت کا جو فائدہ ہے اس سے ہٹانے کے لیے ذکر سے ہٹانے کے لیے ضرور سے ہٹانے کے لیے اپنی باتوں کے اندر رجھانے کے لیے افتار ٹائم کو خائم کر دیا حدیث میں آتا ہے کہ سہری کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خبور کرتے ہیں کہاں افتاری میں تم مرحی چکے تھے سہری میں تم پریسے زندہ رہو گے یہاں سہری کھاتے جاؤ اور یہاں سہری ٹائم سہری ٹائم تم دیکھ لے جاؤ افتار میں جو ہے لانت سہری میں لانت ذکر سے دور کیا دعا سے دور کیا تصمیر سے دور کیا آج جمعہ میں دیر سے پہلے آنے والا مجموعہ کتنا ہوتا ہے اور دیر بجے کے بعد جانے والا مجموعہ کتنا ہوتا ہے یہ نوٹ کرو تم نوٹ کرو مسجد بریلی کے ہو مسجد جووندی کے ہو وہ مرکز نسان شاہ ہو وہ مرکز کمار پیٹ ہو یہ نوٹ کرو کہ بیان جمعہ کی عظام کے بعد بیان سے پہلے آنے والا کتنا مجموعہ ہوتا ہے بیان پھونہ ہونے کے بعد یا عربی خدمہ شروع ہونے کے بعد آنے والا مجموعہ کتنا ہوتا ہے ستر فیصد نووت فیصد مسجدوں میں ستر اور نووت فیصد مجموعہ عربی خدمے میں آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے اس مولوی کے پہشن کی کیا ضرورت ہے کیو ٹی وی سے مجھے سب کچھ مل جاتا ہے اس کیو ٹی وی نے جمعہ کی اجتماعیت کو ختم کر دیا اس کیو ٹی وی نے علماء کے رشنے کو کمزور کر دیا جب اس میں سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ مجھے تفصیل مل رہی ہے حدیث مل رہی ہے یہ مولی صاحب پرانی چکی پیسے ہی چوزہ سو سال کی کیا ضرورت جا کر سننے کی اب ہوتا کیا ہے سنو کلام پاک میں اللہ نے فرمایا اندانو دیا یہ صلاح کی میلیونی جمعہ کی فساؤ الہ ذکر اللہ وزر البعی کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے اپنے کاروبار کو چھوڑ دو کاروبار تو فجر کے وقت بھی کرنا حرام ہے فجر کی نماز ہو رہی ہو کوئی کاروبار کرے حرام ہے عشر کی نماز ہو رہی ہو تب بھی کوئی کاروبار کرتا ہے حرام ہے لیکن خاص طور پہ جمعہ کے وقت اللہ نے جمعہ کی عظمت کے لیے فرمایا کہ جمعہ کے وقت تم کاروبار کو چھوڑ دو اور فساؤں لا ذکریلا دور کر جاؤ گاڑی کو جا تیز بھگاؤ گوڑا بھی تیز چلے نوجوان بھی تیز لکو مجید کی طرف اب جو کاروبار حلال تھا چپل بیشنے والے کا چپل کا کاروبار حلال کپڑا بیشنے والے کا کپڑے کا کاروبار حلال برسن بیشنے والے کا برسن کا کاروبار حلال یہ کیو ٹی وی کا صفحہ حلال کاروبار کو حرام کاروبار میں بدل دیا کہ تم کیو ٹی وی میں قرآن سنتے ہو کیو ٹی وی میں حدیب سنتے ہو علماء کے بھاشن سنتے ہو بیٹھ کر جیڑ وجہ سے دکان میں بیوپار کرو شیطان گاہد بن کر اسی وقت آئے گا جن بھر مکھیاں مار رہے تھے جمعہ کی آزان کے بعد آئے گا جو کاروبار حلال تھا اس کاروبار کو اس نے حرام کر دیا اس کاروبار کو سوبر کے گوش کی طرح بنا دیا سنوک تاغیروں سنوک کان کھول کر بلشتہ سال بھی میں نے بیان کیا تھا کہ حلال کاروبار اوخات نماز میں حرام ہو جاتا ہے حلال کاروبار اوخات جمعہ میں حرام ہو جاتا ہے سوبر بھی حرام ہے براہوا کتہ بھی حرام ہے اور نمازوں کے اوخات میں جمعہ کے آزان کے بعد بھی کاروبار حرام ہیں یہ جوٹیوی کا صدقہ ہے کہ لوگوں کو مطمئن کر رکھا ہے کہ آلین کے بھاشن اور خطیق کے خطبہ سننے کی کیا ضرورت ہے اس طرح وہ کاروبار کو سوبر کے گوش کی طرح بنا دیا اس کاروبار کو مرے ہوئے کتے کی آمدنی کی طرح بنا دیا اور مسلمان ہے کہ دیڑھ وجہ تک کاروبار کر کر آرام تھے وہ یہ سمجھ رہا ہے عربی حضرے میں جا کر یا پہلی رکاٹ میں مل کر میں جمعہ کا حق ادا کر رہا ہوں میں کیا کیا چیزیں آپ کو بیان کروں میں کون کون سی چیزیں بیان کروں آؤ میرے پاس پورے دلائل کا مار لے کر پورے شواہدات پورے فتوے لے کر آؤ اور ثابت کرو رہمت ہو کہ یہ شریف اختی نظر سے جائز ہے میرے بھائی اسلام کا چھپا لگا کر اسلام کا لیون لگا کر اور قرآن اور حدیث کا چشمہ لگا کر لیون لگا کر اس کا رسول اور اس کو محمد کا لیون لگا کر آج مسلمانوں کو سوار برباد کرنے کی ایک خطرناک سازش ہے اس سے خود بچنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بچانے کی ضرورت ہے اب ایک چننل آتا ہے ٹی وی کے اندر وہ غیر قوموں کا چننل ہے ٹونٹی پور آور اس کے اندر بھجن ایک پنڈی بیٹھتا ہے وہ بھجن گاتا ہے سامنے والے جھونتے ہیں جھونتے ہیں ہوتا نہیں ہوتا اب ٹی وی کا صدقہ دیکھو قرآن کے نام پر آیا ٹیو سے مطلب قرآن لیکن اب ٹیو سے مطلب یہ تیامت کی ٹی وی ہوگی یہ آثار تیامت کی ٹی وی ہوگئی اب یہ قرآن نہیں اب یہ حدیث نہیں اب پاکستان کی گلیوں میں کوچوں میں محصرِ قرآن محصرِ میلات محصرِ صیرت منافید نہیں ہوتی بلکہ ٹیو ٹی وی کے سبتے میں وہ ادریس ہے یا کوئی اور ہے رضا یہ ناک پڑھتے ہیں اسٹیپ فائن کیا جاتا ہے آپ غیر قوم دو ٹی وی رکھیں غیر قوم کا جو چینل ہے وہ کیا نام ہے وہ چینل کو کھولیں اس میں پنڈیت بیٹھتا ہے اس میں ادریس رضا بیٹھتا ہے اس میں سامنے کافر بیٹھتا ہے اس میں سامنے مسلمان بیٹھتا ہے اس میں بھجن ہوتا ہے اس میں ناک ہوتی ہے اس میں کیرتن ہوتا ہے اس میں ہم ہوتی ہے اس کے اندر جھونتے ہیں کیرتن اور بھجن پر اس میں ہم اور ناک میں جھونتے ہیں نہ پردے کا لحاظ نہ جو ہے ناک کے آداب کا لحاظ کافر جیسا کام کرتے ہیں آج وہ کام پاکستان کی گلی کچھوں کے اندر سلک چکا ہے اور دنگلور کی سرزمین کے اندر جون جلائی کے مہنے میں ان کیو ٹی وی میں ناک خانوں کی جماعت کو کلایا جا رہا ہے تاکہ دنگلور کی سرزمین اور کرناچک کی سرزمین کے اندر اس فضا کو قائم کیا جائے اور دنگلور کا مسلمان کیا ہندوستان کا مسلمان بیوانہ ہے نہ پر رسول کے نام پر اب یہ سمجھنے سمجھانے کی محکرے بھی ختم ہو جائے گی اس کے رسول کے نام پر ہم جو آپ کو کہتے تھے یہ حلال یہ حرام وہ بھی ختم ہو جائے گا ناک میں کتا برا لگتا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حلوہ سلام علیکہ یا ملیدہ سلام جس کے باپسہ چاہ جانے تھا ہے اگر ملنا فقریر کرتا ہے تو اس اندر یہ بات آتی ہے کہ برخہ یہ ہے رنڈی بنا یہ ہے کاروبار حلال ہے اور کاروبار یہ حرام ہے داڑی رکھنا یہ ہے داڑی بنانا اب وہ بہدین آتا آئے گی یہ کہنے سننے کا مزاد قتم ہو جائے گا بولنے والوں کا مزاد قتم ہو جائے گا چپے چپے میں گانے والے گوئیے لطا کے انداز میں اور جو ہے رفی کے انداز میں اور پرانے جو ہے گانے والوں کے انداز میں شاہری برادر کے انداز میں نبی کے نغمے گائیں گے یاد رکھو جو اسے حدیث پاس اندر کہا گیا کہ قرآن کو غیر عربی میں پڑھنا حرام ہے لکھ کر رکھ لو نبی کی ناک کو ان ہجڑوں اور ہنڈیوں کے گانے کے انداز میں پڑھنا نبی کے ناک کی توہین ہے یہ محکرے ختم ہو جائیں گی اب کوئی اندر شاہر تھوکنے والا نہیں ملے گا کوئی آپ کو جو کر جوت بولنے والا نہیں ملے گا کوئی آپ کو خسرے سنانے والا لطیفے سنانے والا اب نہیں ملے گا کوئی بندر خسرے بول کر آنکھوں میں آنسوں کے خطرے بہانے والا اگر نہیں ملے گا اب بلی کچوں میں محفل ملات محفل شیرت اور محفل اشلاح معاشرہ اب بوٹ ختم ہو جائیں گے اب محفل ناکھانی محفل ہم اب ہرے جھنڈے ہوں گے اوپ کو سلگایا جائے گا اور وہاں لوگان سلگایا جائے گا ہرے جھنڈے گھمائے جائیں گے سسیدے پڑے جائیں گے اس میں حلال حرام کا کیا کہنا وہ کی حسن زاتے ہیں رجن زاتے ہیں وہاں پنڈی بیٹھتا ہے یہاں ملہ بیٹھتا ہے جاری ملے بھی آئیں گے جاری رکنے والے بھی آئیں گے گھنٹے گھنٹے محفلیں ملائے یہ محفلیں ناکھ ہوگی پانچ روپے والا پانچ روپے دے گا دو روپے والا دو روپے بھیج دے گا بھیج کی محفلیں گرم ہوگی ہم والوں کی جیب جو ہے گرم ہوگی بازار ان کا ہوگا میں چاوکن نہ کرتا ہوں مسلمانوں یہ خطرنات فتنہ ہے یہ فتنہ خادیانیت یہ فتنے سے خطرنات فتنہ ہے جو جون جلائی کے مہنے میں ساکستان سے آنے والا یہ تبقہ محسن ناکھ قائم کر کر دنیور اور کرناٹا کی سرزمین میں یہ ہماری مجلسوں کو ختم کرنا چاہتا ہے کیوٹیوی کے وضافوں اور کیوٹیوی کے مرض کو عام کرنا چاہتا ہے ہمارے دل میں درد ہے ہمارے دل میں گھتن ہے آپ کے دیکھنے سے ہمیں کوئی مختان نہیں اور آپ کے بچنے سے ہمیں کوئی قائدہ نہیں ہے لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو گناہ ہیں یہی گناہ کا جواب خدا کو اگر دے لیں یہ بہت زیادہ ہے ہمارے داری بڑھانے کا گناہ ہمارے سوٹ بولنے کا گناہ ہمارے چٹ فل چلانے کا گناہ ہمارے سوٹ لے دینے کا گناہ یہی گناہ کیا کچھ کم ہے کیا یہ گناہ کچھ کم ہے کہ ہماری شادی بیعہ کی محسنوں میں ہمیں ماں کو ننگا کر دیا بیٹیوں کو ننگا کر دیا کیا یہ گناہ کچھ کم ہے کہ ہم تاجر بن کر گاہت کو ہم نے دھوکہ دے دیا یہ گناہ کچھ کم ہے کہ ازان ہو رہی تھی ہمارے گھروں میں گانا بانا بجانا چل رہا تھا یہ گناہ یا کچھ کم ہے اللہ کا قرآن مک رہا تھا اور ہم اللہ شکر رہے تھے یہ گناہ کچھ کم ہے ہماری مو اور بہلوں کی عوروں سے کھیل آ جا رہا تھا ہم فلموں کی خطار کے انہیں کھرے ہوئے تھے یہ گناہ کیا کچھ کم ہے ابو غریب جہر چندر قرآن پاک کے عوراق تھے بیت الخلا کو صاف کیا جا رہا تھا اور انگریس اپنے گوٹوں کو صاف کر رہا تھا اور یہاں نوجوان اپنے کان میں بالی ڈال رہا تھا کیا یہ گناہ کچھ کم ہے کہ آج اسلام کو چیلت کیا جا رہا ہے بابری مجید کے اندر بجھ رکھے جا رہے ہیں مجید کو مٹانے کی بات یہی جا رہی ہے مرارش کے نامنشان کو ختم کرنے کی بات یہی جا رہی ہے اور ہم جولت کے پجائی جولوں کے غلام بن کر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ گناہ کیا کچھ کم ہے اللہ کے دبار میں جواب دینے کے لیے کہ ہم تینی کھول کر ہم اپنی ماں کو جہنم میں بھیجیں اپنے باپ کو جہنم میں بھیجیں میرے بھائی آپ سے مجھے ہمدربی ہے آپ سے مجھے ہمدربی ہے تیا سبدان اوٹ مانتا ہے روپیہ کیلئے مانتا ہے عوضے کیلئے مانتا ہے میں آج میں جو کہہ رہا ہوں نہ مجھے اوٹ لینا ہے نہ مجھے یمیلے بننا ہے نہ مجھے یمپی بننا ہے میری ذات پر نہیں اپنی ماں پر رحم کرو میری ذات پر نہیں اپنے باپ پر رحم کرو خدا کی ذب و جلالت کی قسم کھا کروے کہتا ہو مجھے سر پر قرآن رکھ کر کاری کی چھوٹ پر اللہ کے مطاف میں قسم دے کر مجھ سے پوچھو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس وقت تم اپنے گھر میں باپ کے جلائے ہوئے تیوی کے بچن کو آم کرتے ہو اللہ کی قسم اسی وقت تمہارے باپ کے خبر میں جیتے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تمہارے باپ نے تمہارا کیا بگاڑا کہ تیوی کو آم کر کر باپ کو جہنم میں ڈھکیل رہے ہو جس وقت تم کیبل کلیکشن کو آم کرتے ہو تمہاری بری ہی ماں کے قبر میں عذاب ہوتا ہے اس لیے کہ تمہارے باپ نے پیشتیلی کو خریدہ ہوا تھا مولی کو تم نے پوچھ کر رکھ دیا مولی کو تم نے صدقہ کے بچڑا کھانے کا اولو اور مشیر بنا کر رکھ دیا اپنے باپ پر رحم نہیں کرتے اپنی ماں پر رحم نہیں کرتے رحم کرو مسلمانوں اپنے گناہوں کا جواب اپنے گناہ بہت ہے ان کا جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہے ان کا حصاب کرنا ہمارے لیے مشکل ہے یاد رکھو ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو خود ہم کرتے ہیں ہم نے زنا کیا ہم نے خود اپنا گناہ کیا ہم نے شراط بھی ہم نے گناہ اپنا کیا ہم نے نماز چھوڑی اپنا گناہ ہم کیا آپ کے دھر میں ٹی وی چلتا ہے آپ کی سالی آتی ہے آپ کی سالہ آتی ہے آپ کے رشتہ دار آتے ہیں آپ کے پڑوت آتے ہیں وہ سلم دیکھتے ہیں وہ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ سیریل دیکھتے ہیں انہا کی قصد کھا کر کہتا ہوں میرے بھائی ہم اپنے گناہ کا جواب دینا یہ بڑی مشکل کی بات ہے جتنے لوگوں نے تمہارے گھر میں ٹی وی دیکھا ان کو ٹی وی دیکھنے کا جتنا عذاب ہے اتنا ہی عذاب تمہیں دکھانے والے کو ملے گا تمہیں دکھانے والے کو ملے گا ہمارے پاس کچھ کم گناہ ہے ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ایک مرتبہ ہاتھ نے دھاس کا پیمکہ اٹھا کر رونے لگی اللہ کے حبیبِ پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو عائشہ کیوں رو رہی ہو کیا گھر میں چولا نہیں ہنا کیا روٹی نہیں ملی کیا بھوک ستا رہی ہے کیا گیند نہیں ہا رہی ہے عمہ عائشہ قیامت تک کے آنے والی ہماری مانے آپ کی جوتوں پر قربان ہماری عزتیں قربان ہماری جان قربان ہمارا مان قربان ہماری آخر قربان تُو درے تُو روئے عمہ عیسیٰ نے کہا نہ چولے کی فکر ہے نہ بھوکے مرنے کی فکر ہے نہ راکے بے خواہی کی فکر ہے اللہ مجھے سنکہ کیوں نہیں بنا دیا کہ سنکہ بن کر ختم ہو جاتی میں انسان بنی مجھے قیامت کے بھی جواب دینا پڑے گا جس کی پاکی زیلی کا بیان اللہ نے کلام پاک میں سورہ نور کے اندر بیان پرمایا وہ عمہ عائشہ سنکہ کو ڈھا کر روتی ہے ہر آج ہم تینی دکھا کر پورے خاندان کو تبا کر کر شادی کا ویڈیو گرافی کر کر گلی کے کتوں کو بیڑوں چماروں کو دکھا کر میں نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں شرم کرو حیاء کرو اپنی بیٹیوں پر اپنی ماں پر رحم کرو میرے بھائی یہ جو ویڈیو گرافی کرنے والے ہیں جیسے دانے ریمکس ہوتے ہیں وہ گھر کی ذریع شادی یہ گھر کا ذرا رسم وہ گھر کا ذرا ولی ما اس میں پوری لڑکیوں کو کیس سیڈی ایک بنائی جاتی ہے ریمکس سیڈی اس سیڈی کو یہ کاجر لوگ اپنے گھرانوں کے اندر اپنی محفیوں کے اندر ڈال ڈال کر ہماری ایک ایک بیٹی کا مزاق اڑاتے ہیں دیکھو اس کا سینہ بڑا ہے اس کا سینہ چھوٹا ہے اس کا رنگ گوڑا ہے اس کا رنگ کالا ہے تیرے واسطہ یہ شکری میرے واسطہ یہ شکری کیا ہو گیا میرے بھائی تیری غیرت کو کیا ہو گیا تیری حیاء کو تیری شادیوں کی ویڈی سیڈی بنا کر ان کے شراب کھانوں میں ان کے کلبوں نے چلا کر ہماری ماں کے عبروں کے ساتھ سٹا کیا جا رہا ہے اسی وقت چلو اگر تمہارے بیمیور میں شوازی نگر کی گلستان میں انپینٹری ہار میں یا کسی شادی خانے میں شادی ہو رہی ہو مطلب ہے شادی ہو اور ویڈیو نہ ہو ہو سکتا اس لیے اس لیے کہ کافر ہماری ماں کا مزاق بڑا ہے اس لیے ہمارا بنا کم تو اللہ کو جواب دینے کیلئے ہمارے نمازوں کو چھوننے کا گناہ ہمارے داڑی بنانے کا گناہ ایک پکڑ اللہ تعالیٰ پکڑ رہے ایک پکڑ پکڑ رہے اللہ کی قسم اللہ کے قسم ہم اللہ کو جواب نہیں دے سکتے حضیث فاق کو فرمایا شہابی نے پوچھا اے اللہ کے حضیبے قوت صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَّا مَنْعُوْتِيَا كِتَالُهُ وَرَا زَهْرِ رَحِمُ لَك جن کو اپنا نام اے آمال پیٹ پیچھے سے دیا جائے گا آدمی کا موز سامنے ہوتا ہے شیف سامنے ہوتا ہے آنکھیں سامنے ہوتی ہے اور اس کا جو ہے سلح سامنے ہوتا ہے تو پھر پیچھے سے نام اے آمال کیوں دیا جائے گا کیا گدی پر آنکھ آ جائے گی کیا قیامت میں پیٹ سے دیکھے گا یا پھر جائے گا ہوگا چا ماجرہ سنو میرے بھائی سنو دنیا کی عدالتوں کو دھوکہ دے سکتے ہو دنیا کی کولیس والوں کو رشوت دے سکتے ہو سوپریم کورٹ کو چکوہ دے سکتے ہو صدرہ ہن کو دھوکہ دے سکتے ہو یہ سب بھوکے میں آ سکتے ہیں یہ بٹی کے بنہرے پتلے میں علیہ السلامہ ہو گیا کمیل حاکیل صحابی راوی پوچھتے ہیں وَأَمَّا مَنْ اُوْفِيَا چِتَا وَهُو وَرَا ظَهْرِ پھر پیچھے سے نامِ آمال دینے کا مانا اور مطلب کیا ہے اللہ کے حبیبِ پاکسا صلی اللہ فرگاتے ہیں یہ نہیں کہ اس کے ہاتھوں کو پیٹھا کر دیا جائے گا آپ نے فرمایا اس کے سینے میں سراخ کر دیا جائے گا ان کے ہاتھوں کو پھرویا جائے گا پھر پیچھے سے ہاتھ کو نکالا جائے گا پھر پیچھے سے نامِ آمال کو دیا جائے گا اللہ کی عدالت سسیر اللہ کی جہنم کا کوئی در نہیں کوئی مخال نہیں کہ تم نے نہیں سنا کہ پاکستان کے اندر ایک لڑکی افتار کے وقت ماں نے بلایا تو افتار پانے کے لئے تیار نہیں تھی ماں نے کہا جامر ہمیشہ ٹی وی کے تیسے رہتی ہے کیا کیا دیکھنا باقی ہے کیا کیا سننا باقی ہے تو جب ماں نے کہا مر رہی ہے ایک سیریل کے بیچے ہماری عورتیں رسیانی ہیں ساتھ بھو کے جھرے دیکھنے کے لئے ہماری عورتیں جیسے مرد لکھ بندوز ہوتے ہیں یہ نہ سمجھو یہ عورتیں جو ہے پاکستان ہیں جب تم رنگیوں کو دیکھ کر شرابت کو دیکھ کر رال ٹپتاتے ہو تمہاری امہ تمہاری بیٹی تمہاری ذہن تم یہ نہ کہنا مولی صاحب تمہاری امہ تمہاری جو رو ہوگی ہماری امہ پاکستان ہے شکروں کو دیکھ کر رال نہیں ٹپتاتی بات اگر میری ہوتی تو مجھے جوتا لے کر ماننے کا احتیار تھا بات کلام پاک کے سورہ نور کی ہے جس میں اللہ نے کہا قُلِّ المؤمینَ يَغُزُّ مِنْ امْسَارِهِن مومنوں سے کہو اپنی نگاہیں پست کریں وہی حکم دیا وَقُلِّ المؤمینَاتِ يَغُزُّ زُنا مِنْ امْسَارِهِنَّ کہ آپ حکم دیں عورتوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست کریں اگر ہوت داری مڑے چہروں کو دیکھ کر ہیروں کو دیکھ کر ان کے موں میں غال نہ ٹپتی ان کے دلوں میں زنا کا خیال پیدانا ہوتا تو پھر اللہ کیوں حکم دیتا کہ تم اپنی نگاہوں کو پست کرو جیسے تمہاری غال ٹپتی ہے غال ان کی بھی ٹپتی ہے غال فرق یہ ہے کہ مرک کا جرم آیا ہو جاتا ہے جن کے اجالے میں اور ان کے برقے میں ان کا اجھ چھٹ جاتا ہے کیوں رنڈیوں کو رنڈوں کو ان کے سامنے لاکر ان کو دل کے زنا پر تم مجبور کرتے ہو ایک ایک عورت ایک ایک شیر ان کی دیوانی ایک سیریل چھوٹ جاتا ہے پڑوس میں جا کر پوچھتی ہے بہن آگے کا کیا ہوا ایسے ہی ایک عورت بیٹی کو بلایا سیریل زیفرہی تھی افتار کا چین تھا آنے کے لیے تیار نے بیٹی نے بکارا بیٹی بیٹی آجا خجور لے لے پانی لے لے روزہ کو کھول لے آواز نہیں روزہ کو کھول لیا مرد حضرات نماز کے لیے چلے گئے آئے تو ان سے کئی بیٹوں سے باپ سے کیا ماجرہ ہے کتنا آواز دیتی ہوں ایسے خجور کھایا نہ روزہ کھولا مردی ہے ہمیشہ ٹی وی ٹی وی ٹی وی کیوں ٹی وی کے نام پر گھر میں ٹی وی آئی سیریل آئے ناٹک آئے فلم دیکھا اے ایک عورت قرآن کی اتنی غصیہ نہیں قرآن کی اتنی عاشقہ نہیں تحجد گزار نہیں جتنا وہ میک اپ کی غصیہ ہے جتنا وہ سیریل کے سامنے آنکھیں لگاتی ہے جتنا وہ جو ہے اپنے من پسندیدہ ہیرو سے دل کا جنا کرتی ہے یہ قرآن کی بات ہے تو جمعہ حضا سے کہا وہ گئے دروازے کو ٹھٹھٹایا کوئی آواز نہیں آئی دروازے کو چھوڑا تو دیکھا کہ لڑکی ٹی وی چل رہی ہے اور لڑکی مری پڑی ہوئے ٹی وی کے سامنے کیا مسئیبتِ خیر موت آئی مر گئی انہوں نے سمجھا ہوگا روزی کی حالت میں موت آئی افتاری کے وقت مر گئی چلو اٹھائیں اور اس کے مشرقہ کفن کا کفن کے انتظام کریں اعلان کریں جاتے ہیں تو مردہ اٹھنے کے لئے سیاری نہیں افتفاق سے جب ٹی وی کو آب کیا جاتا ہے اور ٹی وی کو اس جگہ سے دروازے سے ہٹایا جاتا ہے تو ٹی وی کے حرکت کے ساتھ لڑکی بھی حرکت کرنے رہتی ہیں جب انہوں نے دیکھا اس لڑکی اور ٹی وی کے اندر سمبند ہو گیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ٹی وی اٹھائی جائے گی تو لڑکی اٹھے گی تو ایک مرد نے ٹی وی اٹھایا تو دوسرے نے ٹی وی جو ہے اس لڑکی کو اٹھایا مشل دیا گیا سختے سے اٹھنے کا نام نہیں پھر ٹی وی کو اٹھایا گیا تو پھر لڑکی اٹھی گئی جنازے کے اندر ڈھاکا گیا ٹی وی کو رکھا گیا سب وہ لڑکی پڑی اور جنازے سے اٹھنے کا نام نہیں ٹی وی کو اٹھایا گیا جنازے سے اٹھیں قبر میں ہزار کوشش کی گئی پہلی قبر کھوڑی گئی دوسری قبر کھوڑی گئی لیکن اٹھرنے کا نام نہیں سخت پہار بن جاتی ہے علماء سے پوچھا گیا کہ اس کا ٹی وی سے اتنا رشتہ ہوا کہ حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آدمی کا حچر اٹھی کا ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا کٹی ایک عورت کا تعلق ٹی وی سے ہو گیا اللہ اس کا حچر اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے علماء نے فتوہ دیا اس کو ٹی وی سمیت دفن کر دو ٹی وی کو دفن کیا گیا سب وہ عورت جنازے سے نکلی اور پھر اس کو خبر کے اندر رکھا گیا کیا اللہ نے نہیں دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم داکٹروں نے بتایا ٹی وی سے نکلنے والی شوائیں کیا انسر پیدا کرتی ہیں ٹی وی سے نکلنے والی شوائیں نامردی کا مرض پیدا کرتی ہیں ٹی وی سے نکلنے والے گانے حدیث کہتے ہیں جلوں میں نفاغ پیدا کرتا ہے حدیث کہتی ہے جس گھر میں جانا بجانا ہو خدا کی رحمت کے پرشتے ذاکر نہیں ہوتے کیا چیز باقی ہے میرے بھائی کیا چیز باقی ہے اب کان چلتا ہے کارخانہ چلتا ہے لکھ کر رکھ لو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جب تک اس لانت کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے تم تاویز تو کیا دنیا بھر کے قرآن کو تاویز بنا کر گھر میں لٹکا دو اللہ کے کعبے کو اٹھا کر لٹکا دو وہاں کی ہیتوں کو لٹکا دو حضر احمد کو لٹکا دو جب تک یہ بجنے کانے والی چیز تمہارے در سے نہیں نکل گئی اللہ کی قسم رحمت کے پر اسے داقل نہیں ہو سکتے اتنا کچھ سننے کے بعد کوئی فتوہ آپ کے پاس ہو کوئی دلیل آپ کے پاس ہو ہم بھی مسجدوں میں قادیانی کی طرح ٹی بھی رکھ دیں گے علماء کو چنخا کے لئے اب چندے کرنے پڑتے ہیں اب چندے بن ہو جائیں گے ایمان حرم کی تقریر کو نشر کر دیں گے مہدیوے اور مطلع کی عزام کو مناروں سے نشر کر دیں گے مہا کی نماز کو نشر کر دیں گے نہ معجیم کا جھگڑا ہوگا نہ غصال کا جھگڑا ہوگا ہی کسی کے پاس فتوہ تو لائے ہی کسی کے پاس دلیل تو لائے اگر کوئی نمائے کا لار واقعی اپنے بات کی ستی اولاد ہونے کا وہ ثبوت دیتا ہے تو حدیث پر عمل کرے اپنے گھر کے اس لانت کو نکالے اسلام کا لیبل لگے یا مسلمانوں کا لیبل لگے یا داری والے کا لیبل لگے یا ناک کا لیبل لگے یا استخارے کا لیبل لگے یا قبالی کا لیبل لگے مسلمانوں دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فتنے کیا کچھ کم ہیں جو فتنے آج آ رہے ہیں کہ پھر ایک ہم کیوٹیوی کے نام پر فتنہ اور رسل ناک کے نام پر فتنہ جو ہونے جا رہا ہے یہ وقت کیا ہم ضرورت ہے اس مجلس کا بیسار کریں اور اگر خدا ناکرام کرے اگر مجلس قائم بھی ہو جائے اس مجلس کو دوبارہ اپنے علاقوں کے اندر آپ جو ہے پیدا نہ کریں یہ دلسل کی فضا پاکے رکھیں اس میں کہنا سننا ہوتا ہے اس میں کڑوی سلخ باتیں آتی ہیں اس میں سچائیاں آتی ہیں اس میں پوش ماتم آتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارہ سالہ ہمیں بھی عمل کے توفیق نصیب فرمائیں اللہ ظاہیر کتنوں سے حفاظت فرمائیں اللہ باطنی کتنوں سے حفاظت فرمائیں اللہ ٹی وی کی لانت سے حفاظت فرمائیں اور ٹیو ٹی وی کے فتنے سے اللہ تمام امت مسلمہ کے حفاظت فرمائیں آمین واحد دار الحمدللہ رب العالمین حضرات دو اہم اعلانیں ایک اعلان یہ ہے مولانا افراد مقیم صاحب شاہ علی اللہ کے استاد ہیں آپ دو چار منٹ جو ٹی وی کے نام سے ابھی ہم نے جو تقریب کی ہے اسی قسم کے مضامین مولانا نے اس کتاب کے اندر لکھے ہیں اب ضرور یہ کتاب اردو میں بھی ہے اور یہ کتاب انگریزے میں بھی ہے اس کتاب کو خود کری دیں اپنی مات میں باپ کے حسالِ ثواب کے لئے عام کریں اور اس فتنے کو اجاغر کریں مسجدوں میں قرآن رکھ رکھ کر قرآن بوسیدہ ہو گئے اب ضرور اٹھیں کہ جو وقت کا تقاضہ ہے اس تقاضے کی تکمیل کرے اسی طرح ٹی وی کا فتنہ بھی جوان میں ہی ہوا تھا ابھی ابھی وہ پیدا ہوا تھا ابھی اس کے کام میں آزام نہیں دی گئی تھی اسی وقت ہم نے نائم گلاک کی مدید میں ٹی وی کے فتنے کے نام سے کئی جمعہ بیان کیا ہے وہ ٹی وی کا فتنہ کیا ہے اندرونی خرابیاں کیا ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ وہ بیان کی کیا سٹے ہاتھ طور سے ٹی وی کا بیان اسے بھی لے کر جائیں اور ذکروں کو سنائیں تاکہ اس پتنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ایک مرتبہ حضرات ایک اور اعلان ہے کہ یہاں کے بازار کے تمام بیفاریوں کی طرف سے آئندہ ساتھ انشاءاللہ گربہ کے پانچ شادیوں کا انتظام کیا گیا ہے تمام بیفاریان اور دکانداروں سے درخواست ہیں جس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور درخواست کی گئی ہے چھوٹے کسی قریب کا گھر آغاد ہوتا ہے تو جب تک وہ آغاد ہوتا ہے اس کی دعائیں آپ کے ساتھ شامل حال رہتی ہیں اور آپ کے گھر کے اندر میں خوشیہ آتی ہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کریں اور اس کار خیر کے اندر آپ جو ہے ہاتھ بٹھائیں ایک مرکبہ درود پاک کر لیں اللہم نسلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمائن ومن تبعہم بیحسان إلى یوم الدین اللہم صلی صلاةً کاملا وسلم سلاماً تاما على سیدنا مولانا محمد اللذی تنحل به العقد وتنفرج به القرم وتقضا به الحوائی وتنال به الرغائی وحسن الخواتیم ویستسخل غلام بوجهه الكریم وعلا آلہ وصحبہ وسلم اللہم اننا نسألوك علما نافیا وعملا وتقبلا ورفاً حلالا طیبا واسیا وشفاء من کل لدار اللہم اننا نسألوك ما استعالوه ابدوك ونویك محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الخیر ونعوذ بکا من شر وستعادوه ابدوك ونویك محمد صلی اللہ علیہ وسلم من شر وانتا المسلعان والیکا الولا ولا حول ولا قوة الا باللہ لا علیہ العظیم سبحان ربکا رضی عزتی اما یزیفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين لبن زمین جمع مدquent سبحان رب العالمين زمین جمع جمع